کجور اتارنے میں اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ دہی لیتے کھڑے ہونے آئے اسلام علیکم ناظرین راہی نیوز کے ساتھ میں ہوں یونس راہی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے رب جلیل سے کہ آپ سب کو جہاں کہیں بھی رکھے خوش و خورم شہد و آباد رکھے اور اللہ پاک آپ کو ہر قسم کی تکالیف اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے ناظرین آج ہم آپ کو اپنے علاقہ درابن کلان کے ایک بہت ہی پیارے خوبصورت باغ میں لائے ہیں جو کہ ہے تو مشترک باغ اس میں کھجور کے درخت بھی ہیں آم امرود لیمون یہ سب ہر قسم کے درختیں کیلے بھی ہیں ممتاز خان ہمارے ساتھ جو موجود ہیں وہ ہیں ممتاز خان میاخیل جو اس باغ کے مالک ہیں اور سب انہی کی کوشت سے یہ باغ جو ہے پھلا پھولا ہے اور اس مقام تک پہنچا ہے اور یہ جو ہمارے ساتھ ہے کیا رہے نا کہ جمعہ خان جمعہ خان یہ ہے جمعہ خان کے ساتھ جو ہلپا رہا ہے اس کا وہ ہے انعام تو یہ جو ہے کھجوریں اتارنے والا ہے کھجور کے درخت پر یہ چڑھتے ہیں اونچے اونچے درخت پر ہم آپ کو تفصیلا دکھا رہے ہیں آگے ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اور آپ سب سے یہ بھی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر آپ یہ نائے نائے ہیں تو پھر آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تو کچھ تفصیل ہم نے آپ کو بتا دیا اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کھجور اوپر یہ کیسے کھجور کے درخت پر چڑھتا ہے اور اس سریکی میں جو ہے نا اس کھجوریں اتارنے والے کو ہم چارہ کہتے ہیں سریکی میں چارہ کہا جاتا ہے اور کھجور کے درخت کو ہم خجی کا درخت کہتے ہیں خجی اور کھجور کو پنڈ کہا جاتا ہے یہ ہے نا کیونکہ یہ ہمارا علاقہ سریکی کا ہے اور ہم اردو بھی بواد اس لیے کر لے ہیں کہ تاکہ جو لوگ سریکی نہیں سمجھ پاتے تو وہ بھی ہماری بات سمجھ سکیں یہ ایک زبردست جو ہے بلا گیا آج کا ہمارا تو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ یہ جو چارہ ہے یہ جو کھجور اتارنے والے ہیں کھجور اتارنے میں اسے کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ کھجوریں پھر اتر کر کیسے صاف ہوتی ہیں اور پھر یہ مارکیٹ میں آتی ہیں اور جب یہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو یہ صاف ستری کنجورے ہوتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں تفصیل سے اس پروغلام کو یہ تو کیسی چاہیے ہیں بندی تے کماند ہے بندی تے کماند یہ ہے یہ بندہ آگ دیں یہ بندہ آگ دیں اندلال چڑھ سیں خجی دیں کماند لال ہلا پندی اندلال چڑھ سیں آئے یہ آئے اندلال حیثاں اندلال بچ سٹیسا باتی کو حچا کرے سو بندی کماند ہے تے کماند خطرہ نہیں ہوتا یہ تو اللہ دے ہی لیتے کھڑے ہونے آئے اندلال بے تھوٹے نہیں ہنے کئی کئی دھتے نہیں ہوتا چیلہ بھنے نے جنگہ بھنے نے اچھا تو وہ جور یہ بچہ اندر رزت کماند ہے نا بچہ اندر رزت کماند ہے چلو آساکون تو لیخی سے چڑھ دا خجی دے کیوں نے لیخی سے دلو ترجی ناظرین اب آپ دیکھیں کہ مزدور نے کمر کس لی ہے اور یہ کماند کے ذریعے خجور کے درخت کے اوپر جا رہا ہے وہاں جا کر یہ پہلے خجور کی صفائی کرے گا اس کی جو شاخیں ہیں اسے کاٹے گا کیونکہ ان شاخو کی وجہ سے وہ جو خوشہ ہوتا ہے خجور کے درخت کا وہ چھپا ہوا ہوتا ہے اور خنجوریں اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ کاٹ رہا ہے یہاں پر آپ یہ سامنے آپ کو یہ سٹیپ نظر آ رہے ہیں یہ خجور کے درخت کے تو یہ سٹیپ بھی آہستہ آہستہ سال بسال ان شاخوں کو کٹا جاتا ہے خجور کے درخت کے شاخیں جب کٹ جاتی ہیں تو پھر یہ تقریباً کوئی تقریباً چھ اینچ یا ایک فوٹ سال میں یہ بھار جاتی ہے تو آہستہ آہستہ یہ شاخیں کٹی جاتی ہیں یہ درخت بڑھتا جاتا ہے اوپر کے طرح تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنے اونچے ہو چکی ہیں یہ درخت خجور کے اب یہ شاخیں وہاں وہ کٹ کر نیچے آ رہی ہیں یہ صفائی کرے گا مکمل اس کے بعد جو ہے وہ یہ خجوریں اتارے گا تمہارینا آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ شاخیں نیچے پڑی ہوئی ہیں اسے یہ جو شاخ ہے امرسائق میں چڑھا کہتے ہیں اور اس پر جو پتے لگے ہوئے ہیں اسے پوترا کہا جاتا ہے اور یہ جو پتے ہیں اس کے یہ شاخیں یہ بھی بڑی کرامت چیز ہیں ان سے بھی بہت تو قیمتی قیمتی چیزیں بنای جاتی ہیں جیسے کہ خاص کر یہ جو چٹائی ہوتی ہے تو اسے ہمارے علاقے میں گیسی چٹائیں بھی بنای جاتی ہیں اور اس پتے کو پوترا کہا جاتا ہے اور اس طرح یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بان جو چرپائی کا بان ہوتا ہے جسے ہم بان کہتے ہیں وہ بھی ان پتوں سے بنایا جاتا ہے ان پتر سے بنایا جاتا ہے تو اب یہ صفائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو باقر دوسرے جو دراختیں پودے ہیں ان کا نزالہ بھی کرا رہے ہیں یہاں پر امرود کے بھی خوبصورت پودیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے عام کے بھی دراختیں ہیں لیکن چونکہ اب عام کا سیزن تو ختم ہو چکا ہے لیکن امرود جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں درختوں پر بڑے پیارے پیارے لیکن یہاں پر زیراعت مکمہ زیراعت کی ادم توجہ کی وجہ سے ان امرودی میں گرمی کے سیزنے کیڑے پر جاتے ہیں کیونکہ یہ مکمہ زیراعت والے ہمارے علاقے کے بغاد کو خاص توجہ نہیں دے پا رہے تو اب یہ دیکھیں کہ وہ جو درخت تھا کجور کا درخت وہ مکمل صاف ہو چکا ہے اور اب یہ جو آپ کو زنبیل مبانور آ رہی ہے اسے سرائقی میں بندھا کا آ جاتا ہے بندھا تو اب یہ جو پکی ہوئی کجور ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے اسے ہلا کر اس میں گر رہی ہے جب یہ کجور اتار لگا تو پھر آپ یہ نیچے آ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ زنبیل نیچے آ رہی ہے یہ جو بندھا ہے یہ نیچے آ رہا ہے اس میں سے آپ کجوریں نکلیں گی پھر ان کے بعد انہیں زمین پر جو چٹریاں بچھی ہوتی ہیں ان پر ڈال کر صاف کیا جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ اس میں گنگ بھی ہے اس کی بقیارہ صفائی ہوگی تو یہ کجوریں کس طرح ادار جاتے ہیں کجور اتارنے والے کو کن کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب یہ کجوریں اتارتا ہے تو یہاں کجور کے درخت میں اوپر جب یہ چلے جہاں پر جو اسام پر غیرہ بھی ہوتے ہیں بچھو بھی ہوتے ہیں اور دوسرے خطرناک جو کیلے مکوڑے ہیں وہ بھی پہ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صاف اکی کجور ہے اور جو پہلے جو آپ دیکھ چکے ہیں وہ جو کچھے دانے تھے کجور کے وہ کچھے دانے ہیں کچھے دانے بھی کلامت دوتے ہیں اسے ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ جو کجور کے کچھے دانے ہوتے ہیں انہیں درمیان میں کار دیا جاتا ہے یہ دیکھیں اس طرح اس سے پھر چیروہ کہتے ہیں سرائکی میں چیروہ یہ خوش کر دیے جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں یہ جو چنگیر نمہ یہ جو اسے ہم چھبہ کہتے ہیں چھبہ تو اس میں آپ یہ کجورے مارکیٹ میں لے جا کر بیچی جائیں گی اور یہ کجورے آپ تک پہنچیں گی امید ہے کہ ناظرین کو ہمارا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں ناظرین تب تک کے لئے اجازت اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ